اسلام علیکم ویورز میں ہوں امرین اور آپ دیکھ رہے ہیں امرین اور فٹ آئیڈیاز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بیچ بیل بیچ بیل آج ہم کس طرح سے لگائیں گے اور کس طرح سے پرفیکشن ہوگی وہ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے میرے پاس کچھ بیچ بیل ہیں وہ میں آپ کو دکھا دوں یہ بیچ بیل کے اندر آپ کو کافی گیب دیکھ رہا ہوگا اور کافی لود اور ہیلی ٹھولی لہس ہے اور جو ریڈ والی لہس ہے وہ بیچ بیلے وہ زگ زگ والی اس کے اندر ٹائڈنس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو لگانے کا مہتھرڈ اور اس کو لگانے کا مہتھرڈ کافی چینج ہے وہ میں دوسری ویڈیو میں بتاؤں گی آج اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو گرین والی لہس ہے یہ بھی ٹائڈ ہے بنیزبت وائٹ والی کے لحاظ سے گرین دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ سرکل والی لہس بھی دیکھ سکتے ہیں یہ چاروں دکھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس میں آپ دیکھیں ان تین کو تو ہم لگا سکتے ہیں آرام سے لیکن یہ وائٹ جو لہس ہے اس کو ہمیں بہت مشکل ہوتے ہیں لگانے کے تو آج ہم وائٹ لہس یہ جو بیچ پیل ہے یہ ہم لگائیں گے اپنے آس تین میں جو پنگ کرر کی کامیز ہے اس میں ہم آپ کو لگا کر بتائیں گے یہ میرے پاس آس تین ہے جو کہ کافی چھوٹی آپ کو دیکھ رہی ہوگی ہیں کافی چھوٹی آس تین ہے اس میں میرے پاس ایک پٹی ہے جو مجھے لگانی ہے یہ ایمبرویڈی پٹی ہے یہ یہ مجھے کامیز میں سے بچی تھی تو میں نے کہا کہ میں اپنی افتین کو پڑھا دیتی ہوں بیچ پیل لگا کر اس کی جو ہے بڑھانی ہے لیکن آپ دیکھ ساتے ہیں ایمبرویڈی آگے کی طرف نہیں ہے کم ہے یہ میں نے بیلنس کرنا ہے اور آگے سائٹ رکھنی ہے اس ایمبرویڈی کو ان دونوں کے درمیان ہم نے بیچ پیل ایٹ کرنا ہے وائٹ میں نے اس لئے چوز کیا ہے کیونکہ میں دوبتہ جو ہے جو پنک لائک شیڈر میں وائٹ کنٹراز دوبتہ ہے اس لئے میں نے بیچ بیل وائٹ لیا ہے اور یہ کافی لوس اور ہیری ڈولی ہے تو اس کو میں نے بہت ہی آرام سے لگانی ہے وہ کس طرح سے لگا گیا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کی لیس ہے تو آپ کس طرح سے لگانا ہے وہ آج میں آپ کے بتاتے گی یہ میں بس خدر کا سوٹ ہے اور خدر کی سوٹ میں آپ نے اتنی ہی گیپ سے آپ نے لیس لگانی ہے کیونکہ اس میں گیپ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے اس لیس میں ایک جس پٹی ہے جو کہ بہت ہی بارک سی ہے اس میں ہم نے ایک لائن لگانے نہیں اور گیپ آپ دیکھ سکتے کہ میں نے کیوں دی ہے تاکہ ہم اس کی سلائی کو پرفیکٹ کر سکیں ٹھیک اسی طرح سے آپ نے سلائی کر لینی ہے ہاف انچ کے مارجن سے اور آپ نے کھیجنا نہیں ہے اس لیس کو آرام سے ہلکل کے ہاتھوں سے آپ نے اس کی لیس لگانے نہیں ہے بیچ پر یہ سینٹر لیس بھی کھلاتی ہے بیچ بیل بھی کہتے ہیں اسے اور سیڑی لیس بھی کہتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دوسری پٹی رکھی ہے اس پر بھی ہم نے اتنی ہیں گیپ سے اسے اٹیج کر لینا ہے اس میں بھی ہم ہاف انچ کے مارجن سے اسے اٹیج کر لیں گے اور اس کی سلائی لگا لیں گے یہ کافی لوز اور اس کے اندر گیپ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہے گیپ کے وجہ سے یہ بہت انبیلنس ہو رہی تھی اسی لیے مجھے اس کے اندر کی سیڑ میں سلائی کے بعد اس کے اوپر بھی سلائی لگانے ہیں تاکہ یہ جو اس کی جو پرفیکشن ہے وہ اس کے اوپر سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی لوس لگ رہی ہے یہ تو اس کے اوپر ہم نے ایک سلائی لگائیں گے تاکہ یہ جو بیچ بیلے وہ سیٹ ہو جائے اس آس دین کے ساتھ اس کے بعد ہم نے نیچے کا کپڑا اٹھانا ہے اور اس کے اوپر ایک سلائی لگا لینا ہے بارک سی اور کمیز کو دونوں طرف سے صحیح سے پکڑنا ہے اور نیچے کا کپڑا لازمی اٹھانا ہے ہم نے کپڑا ہمارا کھچائے نہیں اور لازمی آگے پیچھے نہ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے کپڑے کو برابر رکھتے ہوئے ہم نے اور نیچے سے کپڑا اٹھاتے ہوئے ہم نے بیچ بیل اس لیے لگائے گئی ہے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے بیلنس ہو جائے اور اس میں جھوڑنا ہے اس میں ہم نے سلائی لگا لی اس کے بعد ہم نے دوسری سائیڈ بھی اسی طرح سے سلائی لگا لینا ہے اور کپڑے کو بلکل صحیح سے پکڑنا ہے کیونکہ کپڑا جو ہے وہ خدر ہیں موٹا سٹا فیس کا اور جو لیس ہے وہ کافی زیادہ باریک پتھلی اور لوز لیس ہے جو کہ آسانی سے اٹیچ نہیں ہوتی لیکن لگتی بہت پیاری ہے اگر ہماری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو لائک کریں کامیونس کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اب اس کے بعد میں لاسٹ فائنل لوگ دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں